انٹریٹینمنٹ کے رات ہاؤس فل میں ایک ساتھ ہونے کے بعد بھی آخر کیا ہے وہ بڑی وجہ کہ سنبھل فہمان خان کے ساتھ نہیں انڈیویجول آ رہی اور پیپراجی کے سامنے دے رہی ہیں پوز تو پھر چلی آپ کو بتاتے ہیں وہ راز جو آپ کو بھی جان کر ہو جاؤ گے شوق تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے دیکھ تماشا ٹی وی کا فہمان خان اور سنبھل توکر خان انٹریٹینمنٹ کی رات ایک ساتھ میں نظر آنے والے ہیں فہمان خان اور سنبھل توکر خان انٹریٹینمنٹ کی رات ہاؤس فل میں ایک ساتھ نظر آئیں گے لیکن فی الحال کے لیے کئی بار پیپراجی نے فہمان خان اور سنبھل سے یہ باتیں کہی کہ وہ دونوں ایک ساتھ نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ کئی بار سنبھل اور فہمان کتنے بھی جتنے بھی انہوں نے اب تک شو کیے ہیں عموماً سبھی میں ایک ساتھ پیپراجی اور میڈیا کے سامنے پوز دیتے نظر آ رہے تھے لیکن کانٹروورسی کے بعد اب صاف ہو گیا ہے سنبول کے طرف سے کہ سنبول اب پروفیشنل اور پرسنل ریلیشن کو بالکل الگ رکھیں گے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ فہمان خان کے ساتھ سنبول نے ایک بھی پوز نہیں دیا ہے یہ پچھلی بار بھی ہوا تھا اور یہ اب بھی ہو رہا ہے تو فینس جانا چاہتے ہیں کہ آخر کیا ہے بڑی وجہ جس کے چلتے سنبول اگنور کر رہی ہے فہمان کو یا پھر فہمان خان کر رہے ہیں اگنور دراصل آپ کو بتا دے میڈیا سے بات کرتے ہوئے فہمان خان نے صاف کر دیا کہ سنبول باہر آتی ہی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو فہمان خان نے صاف کلیر کر دیا ہے کہ سنبول جو ہیں وہ باہر نہیں آ رہی ہے سنبول بھی اب سمجھ چکی ہے فہمان خان کس طریقے سے اپنے میوزک ویڈیو کو پرموٹ کرنے کے لیے بار بار سنبول کے شو پر نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک بڑی سٹریٹیجی ہے فہمان خان کی آپ کو بتا دے جس طریقے سے ٹرولنگ فہمان خان کی چل رہی تھی اور ایک ہی ویک میں دو بار آنا یعنی اپنے میوزک ویڈیو کا پرموشن ہے اور یہ پرموشن سٹریٹیجی لوگوں کو بتائے کہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں یہی بڑی وجہ ہے کہ سنبول کوئی بھی بائٹ نہیں دینا چاہتی ہے سنبول کسی کو بھی اپنا فائدہ نہیں اٹھانے دینا چاہتی ہے حالانکہ سنبول نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ فہمان خان کے اچھی دوست تھی ہے اور رہیں گی لیکن سنبول نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پریویسلی کانٹروورسی ہوئی ہے سنبول کے نام صرف کد با کد فہمان خان کے دوست ایون دو کئی بار فہمان بھی ڈپلومیٹک ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں یہی بڑے وجہ ہے کہ فہمان خان کے ساتھ سنبول نے پرسنل اور پروفیشنل ریلیشن بلکل الگ رکھ دیے ہیں فلحال آپ کا کیا ہے اپینین کیا واقعی سنبول نے جو کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے سنبول کا لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے یا آپ کو لگتا ہے کہ جی نہیں سنبول کے اچھے بیسٹ فرینڈ ہیں فہمان خان تو ان کو ایک پوز تو ضرور دینا چاہیے یہ لکھئے گا ضرور اپنا اپینین کمنٹ باکس میں اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے